شہر میں تیز آندھی گرد آلود ہوائیں چلنے کے بعد درجہ حرارت میں بھی واضح کمی آ گئی ہے شدید آندھی کے باعث ٹرافیکہ نظام بھی بری طرح سے متاثر ہو گیا مزید چاہتے ہیں نمائندہ لاہور انگ سلمان صدیق سے جی سلمان بتائے گا جی کہتے ہیں کہ قدرت کے نظارے بدلنے لگے دیر نیر نہیں لگتی اور بلکل شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے آج سارا دن دوپ نے شہریوں کو تپایا لیکن جیسے ہی رات ہوئی اور شہر لاہور میں اس وقت آندھی کا راج ہے اور میرے دیکھ سکتے ہیں یہ موسم جو ہے اس وقت تیز ہواوں کا راج شہر لاہور میں ہے اور ایک شہری میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے جو کہ تیز ہوا کی وجہ سے بائیک کو سائٹ پر کھڑا کر کے یہاں پر رک گئے ہیں ہم ان سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں اچھا بتائیے گا کہ موسم خراب ہو گیا آپ کہاں جا رہے تھے اور کیا کہیں گے میں تو فیلال ڈیوٹی پر تھا اور موسم خراب ہوا یہاں پر رک گیا تھا اسی وجہ سے ویٹ کر رہا ہو ویدر وغیرہ ٹھیک ہو تو اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ نکلیا جائے جی شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہو رہا ہے کیونکہ تیز آندھی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اڑ رہی ہے اس کے علاوہ موٹی چیزیں بھی اڑ رہی ہیں اگر میرے پیچھے آپ دیکھ سکے میرا کیمرہ منٹ دکھا سکے تو کتنی ہوا کا راج ہے اور یہاں پر جو ہے گاڑیوں کو سائیڈ پر بھی کھڑا کر رہے ہیں اور گاڑیوں کی سپیٹ جو ہے اس کو بھی ہلکا کیا جا رہا ہے تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے اور موسم جو ہے وہ اس وقت خوشگوار ہو گیا ہے کیونکہ آج سارا دن کی بات کی جائے تو آج سارا دن موسم جو ہے وہ بہت ہی گرم تھا درجہ حرارت چالیس ڈگری تھا لیکن محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ سترہ اور اٹھرہ مئی کے دوران جو ہے موسم خوشگوار ہوگا اور تیز آندھی کے جی ٹھیک ہے سلیمان صدیق بہت شکریہ آپ کا شہر میں تیز آندھی گردالود ہوایں چلنے کے بعد درجہ حرارت میں بھی واضح کمی آ گئی ہے شدید آندھی کے باعث ٹرافیکہ نظام بھی بری طرح سے متاثر ہو گیا مزی چانتے ہیں مائند اللہارنگ سلیمان صدیق سے جیسے لیمان بتائے گا جی کہتے ہیں کہ قدرت کے نظارے بدرنے لگے دیر نیر نہیں لگتی اور بالکل شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے آج سارا دن دوپ نے شہریوں کو تپایا لیکن جیسے ہی رات ہوئی اور شہر لاہور میں اس وقت آندھی کا راج ہے اور میرے دیکھ سکتے ہیں یہ موسم جو ہے اس وقت تیز ہواوں کا راج شہر لاہور میں ہے اور ایک شہری میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے جو کہ تیز ہوا کے وجہ سے بائیک کو سائٹ پر کھڑا کر کے یہاں پر رک گئے ہیں ہم ان سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں اچھا بتائیے گا کہ موسم خراب ہو گیا آپ کہاں جا رہے تھے اور کیا کہیں گے میں تو فیلال ڈیوٹی پہ تھا اور موسم خراب ہوئے یہاں پر رک گیا تھا اسی وجہ سے ویڈ کر رہا ہو ویڈر وغیرہ ٹھیک ہو تو اپنی ڈیوٹی پہ دوبارہ نکلیا جائے جی شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہو رہا ہے کیونکہ تیز آنڈی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اڑ رہی ہے اس کے علاوہ موٹی چیزیں بھی اڑ رہی ہیں اگر میرے پیچھے آپ دیکھ سکے میرا کیمرہ منٹ دکھا سکے تو کتنی ہوا کا راج ہے اور یہاں پر جو ہے گاڑیوں کو سائٹ پر بھی کھڑا کر رہے ہیں اور گاڑیوں کی سپیٹ جو ہے اس کو بھی ہلکا کیا جا رہا ہے تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے اور موسم جو ہے وہ اس وقت خوشگوار ہو گیا ہے کیونکہ آج سارا دن کی بات کی جائے تو آج سارا دن موسم جو ہے وہ بہت ہی گرم تھا درجہ حرارت چالیس ڈگری تھا لیکن محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ سترہ اور اٹھرہ مئی کے دوران جو ہے موسم خوشگوار ہوگا اور تیز آنڈی کے جی ٹھیک ہے سنیمان صدیق بہت شکریہ آپ کا